السلام علیکم و رحمت اللہ و رکھاتو میں نے ایک نظم لکھے تھی ان لوگوں کے نام جنہیں بے قصور بلا وجہ جالی پولیس مقابلوں میں شہیب کیا جاتا تھا اور ان کے اہل خانہ خوف سے ڈر سے آواز تک اٹھانے سے گھبراتے تھے آج وہ نظم میں اپنے اس دیس کے ہر اس مظلوم شہید کے نام کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے کسی بھی محاذ پر اس ملک و ملت کے لیے اپنے دین کے لیے اپنی نظریاتی اور چغرافیائی سرحدات کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کی دریدہ لاشیں اٹھانے والو لہو کے آنسو بہانے والو رہو گے کب تک یو سہمے سہمے زبان کھولو صدا لگاؤ پکارو چیخو ندا لگاؤ اندھیری راتوں میں اپنے پیاروں کے لاشے دفنانا چھوڑ دو اب کہ جب تلک یوں ہی چپ رہو گے زبان پہ خاموشیاں رکھو گے تو یاد رکھو تمہاری نسلوں کی گردنوں پر بھی خنجروں سے ہی بار ہوگا اب اپنے خوں کا خراج مانگو ہلاو زنجیر عدل کو اب ہر ایک منصف کے در پہ جاؤ اور پوچھو ان سے قصور رپنا خموش رہنے سے کچھ نہ ہوگا زبان جب تک صدا لگاؤ اے صاحبو مدعہ اٹھاؤ ہر ایک قاتل سے اپنے خوں کا حساب مانگو جواب مانگو دریدہ لاشیں اٹھانے والو لہو کے آنسوں بہانے والو رہو گے کب تک یوسہ میں سہ میں زبان کھولو صدا لگاؤ پکارو چیخو ندا لگاؤ دریدہ لاشیں اٹھانے والو لہو کے آنسوں بہانے والو